ان کی دوغلی پالیسی جو ہے نون ویگ اور عمران خان کی اور یہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی طرح جانتی ہے جس ٹیم علامہ خادم حسین رزوی صاحب پیر افضل قادری صاحب یا سمی الحق شہی صاحب عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کرسی چاہیے چاہیے چاہے اس کے لیے پاکستان خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے ہر حال میں کرسی چاہیے جو اب ناممکن نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب کو اب احساس ہو گیا ہوگا کہ میں نے کس سامپ کو دودھ پلایا تھا کس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا اب اس کو خوب احساس ہو گیا ہوگا خاص کر ایپٹ آباد والے جلسے کی تقریر کے بعد اور اچھی طرح آرمی کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان چاہے نواز صریف ہے چاہے عمران خان ہے چاہے زرداری ہے کس طرح یہ ہم کو استعمال کرتے ہیں اور ہم استعمال ہوتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سخت کاربائی کی جائے مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے بلکل نہیں آئیں گے کہ یہ کھل کے بغاوت پہ آگیا ہے کھل کے انڈیا کی بولی بول رہا ہے کھل کے امریکہ کی بولی بول رہا ہے کھل کے اسرائیل کی بولی بول رہا ہے اس نے آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہا ہے بہت سارے لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کا معلوم نہیں تھا صرف نام سنا ہوا تھا اس نے ایکسپلین کر کے وضحات کر کے بچے بچے کو بتا دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھا اور ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کردار میر جعفر میر صادق کا تھا وہی کردار اب باجوہ صاحب گئے عمران خان نے اب کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے وہ انہیں اعلان جنگ کر دی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میری کرسی مجھے نہیں ملتی ہے یا میں وزیراعظم نہیں بنتا ہوں تو قوم جائے بھاڑ میں پاکستان جائے بھاڑ میں خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اور اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے نون لیگ شباز شریف جی ہاں میں آپ لوگوں کو ثابت کر کے دوں گا کہ یہ صرف عمران خان نہیں کر رہا ہے اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے شباز شریف اس طرح شباز شریف نے عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کی حکومت میں جو نواز شریف نے آرمی کے خلاف بغاوت کی جگہ جگہ غدار کے نعرے لگائے گئے نون لیگ کی طرف سے اس طرح میں عمران خان بھی بلکل خموش تماشائی بنتا ہوا دیکھتا رہا تھا ایک ملک کا وزیراعظم تھا سویلین حکومت کا سربراہ تھا لیکن وہ صرف تماشا دیکھتا رہا کوئی کاروائی نون لیگ کے خلاف نہیں کی گلتی سے شدرہ میں ایک پی ٹی اے کا کارکن تھا اس نے جا کے کوئی پچاس کے ساٹھ کے لگ بھگ ان کی اوپر ایف آئی آر کارت تھانے میں جا کر رپورٹ کر دی کہ یہ غدار ہیں تو پھر موچ پاتے پھر رہے تھے پی ٹی اے کی جو قیادت تھی نہیں نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں آئے ہم ان کو غدار نہیں کہتے جو عمران خان کا دفاعی تذیہ کار امجز شعب ہے اس نے بھی کہا تھا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بھی چاہتا ہے کہ پاپ آرمی زلیل ہو یہ اس ٹیم کی بات ہے جب نون لیگ اور حامد بھی کھل کے آرمی کے خلاف بول رہے تھے اب عمران خان سب حدیں اکراس کر رہا ہے لیکن جو شباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بلکل خموش ہے لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی دوغلی پالیسی جو ہے نون لیگ اور عمران خان کی اور یہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی طرح جانتی ہے اگر ایبٹ آباد والے جلسے سے پہلے جو پی ٹی آئی والے دعویٰ کرتے تھے انہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہو چکی ہے عمران خان کو لے کے کچھ عمران خان کے ساتھ ہیں کچھ شباز شریف کے ساتھ ہیں تو وہ تو پہلی بات ہے جھوٹ تھا لیکن اگر سچ بھی ہے تو میرے خیال میں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہم جس سامپ کو بھی دودھ پلائیں گے اگر جس سامپ کو باجبہ نے دودھ پلائے وہ باجبہ کو ڈس سکتا ہے تو وہ ہم کو بھی ڈس سکتا ہے اب تو یہ بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ اب پاک آرمی ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور سخت سخت ایکشن لینے کے لیے وہ تیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی جو منافقت تب نظر آئی اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ جس ٹیم علامہ خادم حسین رزوی صاحب یا پیر افضل قادری صاحب یا سمیر حق شہی صاحب آسیہ ملونہ کی رہائی کے ٹیم انہوں نے فوج کے خلاف کچھ بات نہیں کی تھی حالانکہ انہوں نے فوج کے خلاف کوئی کھل کے بات نہیں کی تھی لیکن عمران خان نے اس ٹیم فوج کی محبت میں فوج کے یعنی کہ حمیت میں آکے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے کیا کہا تھا عمران خان نے وہ سنو کہ تحریک لبہک کے حوالے سے اس نے کیا کہا تھا مذہبی جماعتوں کے حوالے سے عمران خان نے ان کے مدلے کیا کہا تھا لیکن آج جو اپٹا بات میں کہا ہے تو وہ بھی آپ خود مباز نہ کرنا کہ کیا عمران خان ریڈ لائن کراس نہیں کر چکے تو ایسا کرو کہ سب سے پہلے سنو کہ اس ٹیم عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا پھر آپ ساتھ میں سننا کہ اپٹا بات جلزے میں عمران خان نے کیا کہا تھا پھر آگے بات کرتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی میں مجبور ہوں آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاب بغاوت کرو میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج و دولہ تھا اس کا سپاہ سرار تھا کمانڈر انجیب تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس ٹیم عمران خان نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باجوا غدار ہے آپ بغاوت کریں فوج کے خلاب حالانکہ تحریک لبیک نے جب مذہبی جباتوں نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ آپ بغاوت کریں آرمی کے خلاب لیکن عمران خان ہر شہر میں جا کے عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھو کس کے خلاب میر جعفر اور میر صادق اور میر جعفر اور میر صادق اس نے وضاحت کر دیا اٹراباد والے جلسے میں کہ کون تھے اور باجوا کون ہے کھل کے غداری کا الزام لگا دیا آرمی چیف کے اوپر لیکن عمران خان تو دن دنہ تک کھوم رہے اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہے لیکن تحریک لبیک نے جو درنا دیا تھا مطالبہ کیا تھا عمران خان کا کیا مطالبہ تھا اور خادم اسے رزوی صاحب کا کیا مطالبہ تھا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ میری کرسی جب چھینی جا رہی تھی تو فوج خاموش کیوں بیٹی تھی مجھے جب اقتدار سے ہٹایا جا رہا تھا تو فوج کیوں خاموش تھی وہ غدار ہے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور علامہ خادم اسے رزوی صاحب کا جو مطالبہ تھا وہ اس کا مطالبہ تھا کہ ایک گستاخہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس ہستی کی شان میں گستاخی کی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا وجود میں آئی اور پاکستانی عدالتیں اس کو رہا کر رہی تھی اور حکومت مل کے اس کو رہا کر رہی تھی اور آرمی خاموش بیٹی تھی آپ خود اندازہ کر لو کس کا مطالبہ ویلڈ ہے لیکن تحریک لبیک کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا اس ٹائم پوری سیاسی جماعتیں عمران خان کی پیٹھ میں گھڑی تھی بلاول بھی کھڑا تھا شباسری بھی کھڑا تھا عمران خان قدم بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں آرمی بھی خاموش بیٹی ہوئی تھی لیکن صرف سب تماشائی تھے اور جو گیم ہو رہی تھی وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہی تھی ان کے ساتھ جھوٹا مویدہ کیا اور سب کو جیل میں ڈال دیا اب عمران خان ہر شہر میں جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی بغاوت کر رہی ہے آرمی غدار ہے یعنی کہ اس نے میری کسی چینلے میں میر جعفر اور میر سادے کا کردار ادا کیا امریکہ کا اس نے ساتھ دیا انڈیا کے چینل چیخ چیخ کی چلا بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو کام کر رہا ہے آ کر بھی نہیں کام کر سکتی ہیں اور عمران خان صاحب کی پہلے کی تقریریں سنو کہ جو انڈیا چینل کیوں پر ہیں تو وہ فوج کی خلاف کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے تھے یہ سب کچھ واضح ہو رہا ہے نواز شریف کر رہا تھا عمران خموش تھا عمران کر رہا ہے نواز شریف خموش ہے اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ پاکستانی آرمی کے خلاف نون لیگ اور پی ٹی آئی متحد ہیں ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ کی ذات آپ لوگوں کو اکل شعور عطا فرمائے تو ناظرین مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے اب چانس ہیں دوبارہ حکومت میں آنے کے عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کرسی چاہیے چاہیے چاہے اس کے لیے پاکستان خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے چاہے پاکستان میں انتشار پہلتا ہے افرطفری پہلتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے ہر حال میں کرسی چاہیے جو اب ناممکن نظر آ رہی ہے اب پاک آرمی کو بالکل سخت سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کیوں کہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے جس کو بھی دودھ پلایا ہے اسی نے ہم کو ڈس آئے آرمی چیف نے جس جس آرمی چیف نے جس جس سیاسدانوں کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے ان کو دودھ پلایا ہے انہوں نے ہوں بعد میں اسی کو ڈس آرہے تو ناظرین میرے خیال میں کہ اگر اب بھی کوئی آدمی کوئی شک آئے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ نہیں آئے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے فتنہ ہے اور بہت ساری عوام اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا رب پروردگار ہی جانتا ہے رب پروردگار سے یہی دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمیں اللہ حافظ